السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت خمارہ بات جن کے وارڈ ملت اور جو تعلیمی کاروان لیزوان صاحب لے کر چلے ہیں اس قافلے کے بانی بھی ہیں اور اس کے رینما بھی ہیں اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں میرے بھائی جیسے ہیں میرے شہر کے ہیں اور بہت کم وقت میں آ کر کے یہاں پہ اپنا ہونے ایک اچھا مقام بنایا اور اچھے نام سے جانا جاتے ہیں اس کے لئے آپ مبارک بات کے لائف ہیں آپ تاریخ ہونا چاہیے تاریخ ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ مجھے بولنے کے لئے تب بلایا گیا ہے جب عرفہ بول کر جائے اور کیفیت بھی ایسی ہے کہ کشور کمار یا محمد رفیق گاہ کر جائیں اور کسی کو کہا جائے یہ اب آپ کہیں تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے اچھا بولتی ہیں پڑی لکھی ہیں بہت رخوف طریقے سے بہت اچھے سے بات کہتی ہیں لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک ٹون جو ہے وہ سیٹ کر دیا عرفہ نے کہ میں اپنی بات وہاں سے شروع کر سکتا ہوں دو ایک کچھ بات میں نے کہیں اس کو میں تھوڑا اور آگے بار پڑھانے کی کوشش کروں گا مجھ سے ابھی پٹنا میں ایک تقریب میں پوچھا گیا کہ پاؤنگ کی اتنی بولی حالت ہے آپ لکھتے رہتے ہیں میں جس اقبار کا ایڈیٹر ہوں گیا شوہار ملک کا سفشبہ وضو کا اقبار ہے جس اگھا سے شائع ہوتا ہے اور میں بہت بے خوف طریقے سے لکھتا ہوں کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہٹا پی دیا جاتا ہوں سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں چلتی رہتے ہیں لیکن جو چیز مجھے یہاں کہنی ہے چونکہ علم دانش کا محفل ہے لوگ پہلے لکھے ہیں اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ اس میں جو بات ابھی ہم اور آرفہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ ہیں جو کل کے فیوچر ہیں ہم نے اپنی پاری کھیلی بڑا ہو چکا ہوں تو چار پانچ سال کے بعد کہیں نہ کہیں گمنامی کی زندگی گزاروں گا ریٹائر ہو جاؤں گا لیکن آپ لوگ کیا پاری ابھی شروع ہوئی ہے یہاں بھی ایک اور صاحب ہے میں کیا بذکر کرتا چلوں فیوز بخصہ ہے وہ بھی تعلیم کے حوالے سے بہت سرگرم رہتے ہیں ہمیشہ ہماری احوال میں بھی لکھتے ہوں اور ہمیشہ تعلیم فروغ کے لئے کام کرتے ہیں تو مجھ سے پٹہ میں پوچھا گیا کہ یہ حالت ہے آپ لوگ قوم کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں کیا چلیے ہر چیز قوم توقع کرتی ہے کہ جو صحافی ہیں جو احمد عظیم صاحب و فیصل ہو جائے ہم کچھ نہ کریں یہ ایک مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ جس طرف عرفہ نے نشاندیہی کی ہے اس سے پہلے اس بات کو سمجھنے ہی کوشش ہے کہ جب ہم اور عرفہ بیٹھے ہوئے تھے تو گندستہ دینے کے لئے بلایا گیا اور جو نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوئے تھا مجھے نہیں پچان رہے تھے لئے ہم لوگ اکبار کی لوگوں اتنا نہیں پچانے جاتے لئے آپ کو بھی نہیں پچان رہے یہ کہیں نہ کہیں اکاسی کرتا ہے اس بات کا کہ ہم باق خبر نہیں ہے بے خبر ہے ہم لوگ بے خبر ہو گئے ہیں اور اس قوم کو بے خبری کی نیند سے جاگنا ہوگا باق خبر ہونا ہوگا ہم اگر صرف سٹار نیوز اور ساز بہو اور سازش کی ڈرامے دیکھیں گے تو قوم کو دوسرے کے عرفہ تیسرے درجے کا شہری ہونے پر کوئی نہیں ہوگا آج جو صورتحال ہے آرٹسلین کیجئے کہ ہم لوگ وہ منظرنامہ دیکھ پا رہے ہیں آپ شاید نوجوان ہیں اس منظرنامے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں آج ہم جیسے لوگوں کے لئے زمین تن پڑھ رہے ہیں ہم کچھ لکھتے ہیں ہم کچھ بولتے ہیں کوئی شو کرتے ہیں ہمارے اوپر دباؤ پڑھتے ہیں اور دباؤ نہ بھی پڑھیں تو ایسے حالات پیدا کر دئیے گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بات نہ کہیں ہم لوگوں کے لئے پلیٹ فارم محیر نہیں پڑھ رہے ہیں دو چیزیں جو اس سے ہمیں بچا سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیزیں تعلیم اور سچر کمیشن آئی اور جتے یہ بات واضح کی یہ بہت لوگ تعلیم آئے کر کہتے ہیں لیکن مجھے کبھی یہ مغالطہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی حالت دلیسوں سے بھی بہتر ہے ہندوستان میں یہ سچر کمیشن سے پہلے بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس بات کو کہہ کر کہ سید شاہد شہاب الدین صاحب کی موت ہو گئی مسلم انڈیا میں سچر کمیشن سے بہت پہلے وہ کہہ چکے تھے لیکن ہماری نین نہیں کھلی گیا صرف سچر کمیشن نے اس پہ ایک تصدیر کر کے اس پہ ایک موہر لگائی نہیں تو کسی کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیئے تھا کہ ہماری حالت بہت بھی تھی کیسے بہتر ہوگی اس بنتری سے کیسے بہتری کی طرف جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے صرف دو چیزیں تعلیم، ہلک، ہائیجن اور سینٹیشن ہمارے پاس تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہو پا رہا ہے تعلیم کی طرف رجوع کی گئے اور تعلیم بھی صرف یہ نہیں کی ڈگلی آج میں سارے گرادینس کو اسے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ایک اور مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں قوم میں تیادت نہیں تیادت کا فردان ہے تیادت کی قریسیس ہے اندستان کی مسلمانوں کیوں ہیں کہ اب اس نوچا ہے تیادت کا فردان ہے تیادت کی کمی ہے صرف مسلمانوں میں ہی نہیں اندستان میں ہے تو اس کیا بھی ایک نہیں نہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے تعلیم کر لیا ہے دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لئے لیڈرشپ کی ملچ ہوتی تھی وہ ہمینٹیز سے آگئی تھی اندستان کی تاریخ دیکھیں جنگ آزادی کی تاریخ دیکھ لئے اس کے بعد کی تاریخ دیکھیں جو بڑے لیڈر ہوئے ہمینٹیز سے آئے سوشالوجی سے آئے سائکولوجی سے آئے لیگل پروفیشن سے آئے لیکن ایدھر پچیس سالوں میں کیا ہو گیا ہے ہمیں ہمینٹیز سے اپنا موڑ ہو گیا کمپیٹر پڑھنا ہے 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 اس کا فقدان ہوتا ہے اس کی قوی ہوتا ہے اور گارڈیانز بچوں کہہ رہے ہیں کہ اے پلس اے پلس اے پلس نہیں کبھانا نالیج ایک وائر نہیں کرنا یہ بھی جو عبدالکلام کے حوالے سے بات چیز ہو رہی ہے آپ سب کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالکلام کیا گارڈیانی کیا ہوتا ہے کہ عبدالکلام یہ لیکن ہے کہ اکرام کریں گے میں ایک وائزا ہونے نہیں نادی نادی کچھ بہت چوند ہوں گا بچوں نے بچوں کیا ہوتا ہے یہ لیں اماننے والاج امانا بعد نتاViewaler ہوں conversation جانے ہیں ترین پر جائیے.. لوگ ، میں بہار م جن جاتا ہوں میں اٹھلا سامنے ٹرائل کرتا تھا پوری دنیا میں آپ ٹرائل کرکے دیکھیں بچوں کے ہاتھ پر لکھنے پر لیکنے پڑے چیزا دیکھیں گے کومکس ہو گی کوئی میگزین ہو گی کوئی چھلڑنل něٹیٹریچر ہوگا میں آپ سے سواب کر رہا ہے اپنی رسپانسپلیٹی کو شرک نہیں گئی شیئرین رسپانسپلیٹی بیرین رسپانسپلیٹی اور اگر آپ تعلیم کی دور رنگیو نہیں کریں گے باق خبر نہیں رہیں گے اور یہ لگے گا کہ یہ ٹرانزیٹری فیز ہے جیوں جیسا انہوں نے کہا آرفان ہے یہ ٹرانزیٹری فیز نہیں ہے یہ ایک دور ہے جو آیا ہے ایک طوفان ہے جو اٹھا ہے اس کو اور بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو دوہزار سترہ ہے دوہزار بائیس دوہزار چوبیس اور جب ہم لوگ کبھی کبھی لکھتے ہیں اور ایک بہت عجیب ساماشہ ہم نے کریٹ کر کے رکھا ہے عورتوں کے حوالے سے اطلاع کا موضوع چل رہا تھا سپریم پورٹ میں اور اس کو لے کے ٹی وی پہ ٹی وی کے ساماشے میں مجھ جائیے ٹی وی پہ کیا ہوتا ہے جن پر جس طرح سے آپ جاتے ہیں آپ جائیے دیکھے گا جن پر تو ہے کہ ہر مال دس روپے دس روپے دس روپے دس روپے دس روپے آٹھ بجے رات میں آپ ٹیلیجن کھولیے ہر آج میں دس روپے دس روپے دس روپے دس روپے کرتا رہتا ہے اور ہم اور آپ اسے متاثر ہوتے ہیں نہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایجندہ کیا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت اور اپنے ہیروز کو پہچانیے اپنے لیڈرز کو سمجھئے ان کو احترام دینا سکھئے آپ دیکھئے راجبود بھومیار یادوں میں جتنا بڑا گھنڈا ہے وہ ان کا اتنا بڑا لیڈر ہے ہمارے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو رضوان کچھ نہ کچھ اپنے چکر میں کر رہے ہیں ہم لیڈرشپ کے لیے فرشتے دونے لگتے ہیں فرشتے میں ٹھونڈیے لیڈر دونے اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ باخبر بھونا ہوگا اور باخبر بھونے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا تعلیم کی طرف آنا ہوگا اگر تعلیم کی طرف آپ آئیے گا تو یہ سارے مسئلے اپنے ہاتھ جنس طرح سے ابھی ہو گیا اکل میں ایک بڑے امام ساہر میں جائیں ایک فرشن میں میں گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک کانگریس کے بڑے لیڈر سے ملابایا تھا تو بولے بہتر جارے یہ بتائیے کیا حال جائے ہیں انہیں بہت اچھا ہے بولے کیا منظر نامہ دیکھ رہا ہم تو وہی دیکھ رہا ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا تھا کہ آج ووٹ کا رائٹ ہمارے پاس ضرور ہے لیکن ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے مرکز میں ایسی سرکار ہے جس میں ایک ہمارا نمائندہ چونکے نہیں آیا ہے یوپی میں ایک سرکار ایسی ہے جس میں بلا کر یہ خیرات کی طور پر ایک وزیر بنا دیا گیا ہے اور حد یہ ہو گئی ہے کہ بیہار جہاں لالو پر ساتھ دیا تھا جو سیکلورزم کے مسیح آیا ہے اور میں مانتا ہوں ہیں ان کی حالت یہ کر دی گئی کہ ابھی الیکشن میں کسی مسلم سے کامپینگ نہیں کروایا ہوں کہ نہیں مسلمان لوگ ایمپیر کرنے نہیں جائے تاڑی والی جو جاؤی نے ووٹ پلورائز ہو جائے گا گجرات الیکشن کا بہت سنجیدی سے بول رہا ہوں میں جا کے آیا ہوں پورے گجرات میں سیکلور پارٹیاں بھی انکلوڈنگ کانگریز مسلم سے پرچار نہیں کروا رہی آپ کا پوری طرح سے سیاسی جو ہے نام اسی امپارمنٹ ہوگی ہے ووٹ کا حق ضرور آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا پولٹیکل جو وجود ہے بلکل مسمار ہو گیا ہے بلکل وجود میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو بہت سبار دیں بہت سبار دیں